بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹوکرسوا کچن اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں مسالہ بھنڈی کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ سپر ٹیسٹی دیار ہوتی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ دیار ہو جاتی ہے آئیے چلیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح دیار کیا جاتا ہے اس کی لئی سب سے بہت میں نے پین کو جولی پر رکھ دیا تھا جب پین گرم ہوں گیا تو اب میں نے اس میں 3-4 کپ آئیڈ کیا ہے اب آئیڈ کو ہم گرم ہونے دیں گے ایک سے دو منٹ جب آئیڈ گرم ہو جائے تو اس پر میں نے تین ادت سلایس کیا ہوئے پیاز شامل کیا ہے پیاز کو ہم ہلکا سا ساتے کریں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہماری بھنڈی کی سبزی میں پیاز اور ٹرماٹو نظر آنے چاہیے تھوڑے کھڑے کھڑے ہوں تھوڑا سا ان میں کچھا پنو تو زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے جیسے ہی پیاز آلکا سا فرائی ہوا تو اب میں نے اس میں تین ادت سلایس کیا ہوئے بھڑے اور لال پرماٹو چھے وہ اس میں ایڈ کر دیئے اب میں نے اس کو فرائی کیا ہے میڈیا مانچ پر ہم اس کو دو سے تین منٹ فرائی کریں گے اب میں نے چھے ساتھ ہری مرچے لے کر ان کو کٹ کر دیا تھا اور وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے مرچوں کو ہم دو سے تین منٹ فرائی کریں گے ہم نے سارا مسالہ بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے اب ہم اس پہ سوکے مسالے شامل کریں گے اس پہ بہت زیادہ مسالے بھی ایڈ نہیں ہوں گے میں اس پہ بہت کم سپائسز ڈالوں گی اور آپ دیکھیں گا آپ اس طرح تیار کیے جئے گا تو آپ کو دیکھیں گے بھنڈی کی سبسی بہت زیادہ لذیذ و ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اب میں نے اس پہ ہاف ٹیسپون حالدی شامل کیے میں نے بھنڈی میں ون ان ہاف ٹیسپون سالٹ ایڈ کیا ہے آپ اس میں ٹو ٹیسٹ سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس پہ ون ٹیسپون کرس چلی ایڈ کیا یعنی جو گھٹے ہوئی لارمی نے چھتی ہے وہ اس میں شامل کیا لارمی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے ایک بھنٹ سک مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارا مسارہ جلینا اور یہ اچھے سے کوک ہو جائے اب میں نے ایک کلو بھنڈی لے کر اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائی ٹاول سے اچھے سے کلین کر لیا تھا بھنڈی بلکل ڈرائی ہونے چاہیے اس میں بلکل بھی نمی نہیں ہونے چاہیے اور پھر اس کو چھوٹے سے جس طرح کہ آپ سرائز کرنا چاہیں اس طرح کہ آپ کھٹنگ کر لیں میں ان کو چھوٹے پیچیز میں کٹ کر لیا تھا اور اب میں نے اس میں بھنڈی آئیڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ مسارہ اچھے سے آپس میں گھوٹ ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے اس میں 1 ٹی سپون کھٹا ہوا ادرک شامل کیا ہے میں بھنڈی کی سبزی میں لسن نہیں شامل کرتی اور ادرک میں بھنڈی ڈالنے کے بعد ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس کی خوشبو اور ٹیس اس میں بڑا اچھا آتا ہے آپ اس کو میڈیم ہیٹ پر ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مکس کریں اس کو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے اور بھنڈی کو کبھی بھی کور کر کے مت بنائیں ورنہ بھنڈی کا کلر ہراب ہو جاتا ہے اب میں نے ایک ادد لیمن لے کر اس کا دوز نکال لیا تھا اور اس کا دوز اس میں شامل کیا ہے دوز شامل کرنے کے بعد اس کو آپ اچھے سے مکس کریں اور آپ اس کو میڈیم ہیٹ پر چار سے پانچ منٹ تک کوک کریں اور پھر ہیٹ آپ بلکل سلو کر دیں چار سے پانچ منٹ اس کو تھوز میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے اور اس کے بعد اس کو سلو ہیٹ پر کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں اور ساتھ ساتھ اس میں چمچ چلاتے رہیں تاکہ مسالہ جو میں نیچے نہ لگیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری ہیڈی بلکل اچھے سے کوک ہو چکی ہے بھنڈی کو ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ نہ ہی اس کا کلر خراب ہو اور نہ ہی اس کا شیپ خراب ہو اور یہ سوفٹ ہو جائے اور بہت سے سوفٹ نہیں کرنا تھوڑا سا اس میں پرنچی بن رہنا چاہیے اب ساتھ ہی میں نے اس میں آخر میں دھنیا ایڈ ڈال دیا ہے دھنیا شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ بھنڈی بہت کم سپائسی سے تیار ہوتی ہے اور اس کو آپ گرم گرم چھپاتی کے ساتھ سرف کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھنڈی کی ریسپی میں بلکل بھی لیس نہیں ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھے لگے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں اور کمیٹس پر ضرور بتائی گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اس ساتھ تک کے لیے خدا حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تینکس فور ووچنگ